نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج پھر بات ہوگی اڈانی کی دو دن کی چھٹی یا بریک کے بعد آپ سمجھئے کہ اڈانی کی مہاگاہ تھا پھر شروع ہو گئی ہے اور ہوا کیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں سرکار اس بات کے لیے راضی ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ ایک ایکسپرٹ پینل بنا دینا چاہیے تو ایکسپرٹ پینل بنایا جا سکتا ہے اپنے ریگولیٹری ریجیم کو سٹرنگھن کرنے کے لیے یعنی کوئی جانچ کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ سی بھی پوری طرح ایکوپڈ ہے اس معاملے سے نپٹنے کے لیے لیکن اگر سپریم کورٹ چاہتا ہے تو اس طرح کی کمیٹی بن سکتی ہے اور پوری ریگولیٹری ویوستہ کو مجبورت کرنے کے لیے بھی ایک پینل بنایا جا سکتا ہے دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ اڈانی کے شیروں میں تیز گراوٹ پھر سوموار کو آئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی نے خود اپنے جو گروت ٹارگٹ ہیں ریونیو گروت ٹارگٹ یعنی کہ آمدنی کتنی ہوگی اس کو انہوں نے اس میں ایک زبردست کٹ کیا ہے بری طرح کٹ کیا ہے آدھا کر دیا ہے لگ بھگ اور ساتھ میں یہ یوجنابی ہے کہ جو نئے کیپٹل ایکسپینڈیچر پلان ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کا مطلب نئے کارکھانا لگانا نئی مشینیں خریدنا نئے پروجیکٹس میں جانا اس کام کو بھی انہوں نے ٹالنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس طرح کی خبریں بازار میں پہنچی ہیں اور ظاہر ہے جس وقت کمپنی پریشانی میں ہو اس کو پیسہ اٹھانا مشکل ہوا ہو ایک ایف پی آب یہ بھی ان کو کینسل کرنا پڑا تو اس وقت یہ پرستیتی بن رہی ہے لیکن اس پرستیتی میں بازار میں بھاری پٹائی آج پھر ہوئی ہے شہروں کی کچھ اڈانی انٹرپریز تو تھوڑا اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا رہا اس کا ریزلٹ آنے والا ہے لیکن جو باقی ان کی کمپنیاں ہیں اڈانی گرین اڈانی ٹوٹیال اور اڈانی ٹرانسمیشن ان میں تو نیچے کے سرکٹ لگ گئے تھے اور باقی ساری کمپنیاں گراوٹ کے ساتھ انڈی ٹی وی میں بھی لور سرکٹ آج دکھائی پڑا اور باقی کمپنیاں بھی گراوٹ کے ساتھ بند ہوئی ہیں اور کہہ جا رہا ہے کہ جو وہاں سے سوچنے آ رہی ہیں اس کے حساب سے کمپنی اس سال چالیس پرسنٹ روینیو گروت کا ٹارگٹ تھا ان کا کہ جو آمدنی ہوگی کمائی ہوگی اس میں چالیس پرسنٹ کی بڑھوتری ہوگی جبکہ وہاں سے اب وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ آنے والے وطورش میں آمدنی دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ باتیں نیجی مطلب پرائیوٹ اس میں ہوئی ہیں اس وجہ سے یہ باتیں سامنے نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ چرچائیں بازار میں بہت تیجی سے پھیل جاتی ہیں اور ساتھ میں ہی کمپنی اس وقت اس بات پر فوکس کرے گی یا گروپ پورا اس بات پر فوکس کرے گا کہ اس کی کمپنیاں فائننشلی صحت مند رہیں یعنی ان میں کہیں کوئی ویکنیس کمزوری نہ دکھائی دے بجائے اس کے کہ وہ تیجی سے ایکسپینڈ کرے اور آگے کرو بار بڑھائے تو یہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے کیپٹل ایکسپینڈیچر پلان کو بھی کم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ دکھ رہا ہے ساپ اور اس وقت وہ کیش بچانے یعنی جتنا کیش آتھ میں ہے اس کو رکھنے ڈیٹ پورا کرنے یعنی جو کرز ہیں ان کو پٹھانے کی کوشش کریں گے جتنے ان کے شیرز پلیج ہیں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ اپنے شیرز چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں چھڑائیں گے اپنا اگلے سال کا کرد اسی سال چھکا کر لیکن اس کے باوجود جہاں انہوں نے ہنڈن برک کی جو ریپورٹ تھی جس نے اڈانی سمو پہ بہت گمبر آروپ لگائے تھے اڈانی سمو نے ان آروپوں کو پوری طرح غلط بتایا ہے اس کے باوجود اس کا اثر دکھائی پڑتا ہے اور وہ اثر آج بھی دکھنا جاری ہے یہ اس سمو کے لئے چنتہ کی بات تو ہے اور یہ ساتھ میں بھارت کے پورے انویسمنٹ کلائمیٹ کے لئے چنتہ کی بات ہے پریشانی کی بات ہے موڈیز نے ان کی چار کمپنیوں کے لئے اپنا اٹلک کم کیا تھا اور اس کی وجہ انہوں نے ایک ہی بتائی کہ صاحب بازار میں ان کا ربھاؤ گر گیا ہے اور ساتھ میں ان پر اس طرح کے الزام لگے ہیں تو ابھی اس طرح کی گھٹنائیں اور ہو سکتی ہیں آج کی تاریخ میں بھی ابھی تین چار دن پہلے تک جو لوگ کہہ رہے تھے دیکھئے صاحب ڈانی کے شہروں میں پھر ریکووری آگئی ہے اب آج وہ کیا کہہ رہے ہوں گے سوچئے اور اگر اس وقت کسی کی سن کے جس کسی نے بھی نئے آدمی نے اگر یہ شہر خریدے ہوں تو وہ آج کے اس پرستطی میں ہوگا اس لئے شروع سے جو اچھے جانکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فالنگ ڈگر پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہیں کہ چھوڑی گر رہی ہے اوپر سے تو اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے اور یہ بات ابھی ہی تک اس پرستطی میں صحیح ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کے اب آپ فرنمنٹلز دیکھیں اور ان کے آج کے بھاؤ دیکھیں تو آپ کو لگنے لگے گا کہ اب یہ ویلیویشن کہیں ریال اسٹیک ریجنیبل کے قریب پہنچ رہے ہیں لیکن پھر بھی ابھی اس بات کا ڈر بنا ہوا ہے کہ ان میں یہاں سے اور گراوٹ آ سکتی ہے اور اسی لیے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ان سے آپ فیلال دور رہیں گے تو بہتر رہے گا بی زڈہ میں آج اتنا ہی ابھی جا دیجئے دھنیواز نمسکار موسیقی